بارت سے سبند رکھنے والے ابی منیو مشرا جن کی عمر صرف بارہ سال چار مہینے اور پچیس دن کی ہے وہے دنیا کے سب سے بڑے گرینڈ ماسٹر بن گئے ہیں ابی منیو نے سترانج میں سب سے چھوٹی عمر کے گرینڈ ماسٹر بنے کا خطاب اپنے نام کیا ہے اس معاملے میں انہوں نے روس کے گرینڈ ماسٹر سرجری کارج کیم کے نام پر انیس سار پہلے درجوئے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے ابھی منیو کے لیے ایک پنجابی سنگر یو یو ہنی سنگھ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن ہم آپ کو بتا دیں یو یو ہنی سنگھ بھی سب کے ایک ماتر ریپر ہیں جنہوں نے ہینڈی انگریچی پنجابی بوجھ پوری ایپ تعمیل میں ریپ سانگ گیا ہوا ہے کیا آپ کو یو یو ہنی سنگھ کے اس فیکٹ کے بارے میں پتا تھا نہیں پتا تھا تو کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے جنہوں بتائیے گا اور ساتھی ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا دنیا بات کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کی درڑ عشاء ہو تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے اسی بات کو سچ کر دکھایا بنگال کے شاتر تو ہینڈے نہیں جبکہ ان کے سریر کا 90% حصہ کام نہیں کرتا اس کے باوجود بھی انہوں نے دسویں کاکشہ کی پرکشہ اپنے گوہے سے لکھ کر دی اور دسویں میں 88% حاصل کیے انٹرنیٹ پر انہیں بارت کے سٹیپونہ ہوتھیں گو بھی کہا جرہوں نے اونہ جلے کے اندرہ سٹیڈیم میں پانچ ہزار میٹ کی ریس میں باغ لیا باکشو دیوی نے مائنس تو ٹیگری تاکمان میں ننگے پیار دوڑ کر گولڈ میڈل جیتا ہے پیٹ میں پتری کے درد کے باوجود ویڈا لگاتا دوڑتی رہے میتا کا سایا سر پر نائے ہونے کے باوجود ویڈا سبحادر بیٹی کے ادبوت دوڑ دیکھ کر لوکوں کی آنکھیں نم ہو گئی آپ کو بتا دے کہ باکشو دیوی رہتی ہی قریب پر بار سے ہے اس کے پاس پہنے کے لیے جھوٹے ہوئے سکول کی ٹیٹس تک نہیں ہے اس کو ہنہار بچی کے لیے ایک سبسکرائب تو بنتا ہے دوستو آپ لوگوں نے جرور دیکھا ہوگا کہ شڑک کے کنارے جو پیڑ ہوتے ہیں وہ آپ کو ادھیک در لال اور سوید رنگ سے پیٹ کی ہوئے جرور بھی دیتے ہیں اکھرکار کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے نہیں جانتے تو چلو جانتے ہیں اس کے بارے میں دراصل دوستو پیڑوں کو پینٹ کرنے کے پیچھے کئی کارن ہے پہلا کارن یہا ہے کہ پیڑوں کو پینٹ کرنے سے ان کی سرکشہ میں صدار ہوتا ہے اور جن پیڑوں کو پینٹ کیا جاتا ہے وہ پیڑوں وان بیوار کی نجر میں ہوتے ہیں ان کی کٹائی نہیں کی جا سکتی اور پیڑوں کو لال اور سفید اس لئے کیا جاتا ہے تاں کی رات کو جھ چمکتے رہتے ہیں اور وہاں چالو کو شڑک اچھے سے دکھائی بڑھتی ہے پیڑوں کو پینٹ کرنے کے پیچھے ایک ادھے سے یہاں بھی ہے کہ اس میں دیمک جا کیڑے نہیں لگتے کیونکہ کیڑے کس بھی پیڑ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں لیکن پینٹ کرنے کی بجہ سے پیڑوں میں کیڑے نہیں لگتے جس سے وہ سرکشت رہتے ہیں آپ کو جان کر حرانی ہوگی اس طرح سے پیڑوں کو جڑوں کے پاس سے رنگرہ آل سے نہیں بلکہ کئے سالوں سے کیا جاتا ہے آپ کو جہاں جان کر کیسے لگی کمینٹ بکس میں کمینٹ کر کے جروع بتائیے گا اور آپ نے ہماری چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بھارتی کرکیٹا رویندر جڈیچا رویندر جڈیچا جب سترہ سال کی تھی تب ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ماں کی موت رو گئی تھی اس سے وہ اتنا ٹوٹ گئے تھے کی کرکیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا بیٹا کرکیٹ رویندر نے ان کی ماں کا سپنا دا پھر بہن کے کہنے پر جنہیں جانے جی سپن کو رکھیا اور آج وہ بھارت کے سب سے بہتری آلٹا ہے ہمارے دیش میں انہیکہ بھیکار کے ایک آگ جو پتر بہ پولی تھی مرتوشن کا کرن باتتی ہے لیکن جیپان میں ایسا نہیں جیپان میں ایک ایسا نیوز پیپر بنایا جاتا ہے جس میں بیج ڈالے جاتی ہیں اور جیسے پڑھنے کے بعد جنہیں جمین میں دبا دیا جائے تو وہاں اوڈا ہوگا جاتا ہے جیپان کے جاتے ٹیکنولوجی آپ کو کیسے لگی کمیٹ بارس میں کمیٹ کر کے لگتا ہے اور جب یہ ابھی تک دنیا میں آپ اوچھے اوچھے اوڈیوں کے روحے میں جس سنا میں دیکھا ہوگا مرتوشن کا بھائیر کی دنیا کا سب سے اوچھا جیویت پیٹ کرنا ہے تو ہمارے دنیا کا سب سے اوچھا جیویت پیٹ ریٹ بڑھو نیجور پارک کالیپورنیا میں ہے جس اوچھا ہی تین سو اوچھا سی پھٹا ہے جو کی کتبو منار سے بھی اوچھا ہے چہچاکری آپ کو کیسے لگی تیسے پر انیس سو چھپن سے پہلے پریج کی گیٹے میں ہینڈل لگا ہوتا تھا جو کیول باہر سے ہی کھوٹا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ اس ہینڈل کو کیوں ہٹایا گیا ہے نہیں تو ہم آپ کو بتا دی ایسا اس لیے کیا گیا ہے کئی بچے جو کھیلتے ہیں اسے پریج میں چھپ جاتے تھے اور دوسرے بچے اسے باہر سے بند کر دیتے تھے جس سے اس بچے کی پریج میں موت ہو جاتی تھی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے پریج کا درواجہ مینگرے ٹک ہوتا ہے تانکہ بچے اس میں پسے نہیں آپ کو جہاں جانتے ہیں ہاں جی دوستو جیسے ہم قدرت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ویسے قدرت بھی ہمارے ساتھ کھلوار کر رہی ہے حال ہی میں بیہار میں ایک اور تنے کے بچے کو جنو دیا لیکن اس کا سریر چمڑی سے نہیں بل بچے کا پورا سریر پلاسٹک سے لپٹا ہوا ہے اسے پلاسٹک بیبی کہا جاتا ہے ڈاکٹروں نے اسے کلیڈین بیبی نام کی ایک بیماری بتایا ہے یہ ہے بیڈیو اب یوٹیوب پر پوری ترہی سے ویرل ہو رہا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ قدرت کے ساتھ کھلو کچھ دنوں سے کتے دا بندروں کی ایک بیڈیو کامی بیرل ہو رہی ہے یہ گٹنا ہے مہاراستر کی مہاراستر کے ویرگاہ میں ایک عجیب گٹنا ہوئی دو مہا پہلے کتوں نے ایک بندر کے بچے کو نوچ نوچ کر مار ڈالا اس کے بعد سے بندروں نے انتقام لینے کی ٹھانی بندر جہاں کہیں بھی کتے کے بلے کو دیکھتے اسے اٹھاتے اور کسی اونچے پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتے اور بہاں سے اس پلے کو نیچے بھینک دیتے اسے پرکار سے بندروں نے دو سو پچاس کتوں کو مار ڈالا جہاں بیڈیو سوسل میڈیا پر خوب بیرل ہو رہی ہے آپ کو جہاں جان کر یہ کیسی لگی کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے جروب آپ کو جہاں جان کر کیسا لگ گا کہ ایک بچے کا جنم دو ہزار اکیس میں ہوا اور دوسرے کا جنم دو ہزار بیس میں جی ہاں ایسا ہی کچھ ہوا کیلیفورنیا میں ماں نے جڑوا بچوں کو جنم دیا لیکن ایک کا جنم دو ہزار اکیس میں اور دوسرے کا جنم دو ہزار بیس میں ہوا ہے پہلے بچے کا جنم کتیس دسمبر کو رات گیارہ بچ کر پن تالیس میٹ پر ہوا جبکہ دوسرے کا جنم بارہ بچے کے بعد ہوا اس لیے آپ جے بچے یوٹیوب پر پوری طرح سے بیارل ہو رہے ہیں آپ کو جہاں امیجن جان کر کیسی لگی کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے جروب بتائیے گا اور جڑی بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیا آپ نے بارتیا سینک نریندر چودری جی کے بارے نے سنا ہے نہیں تو ہم آپ کو بتا دی سٹیل مین کے نام سے بکھائیت بارتیا سینک نریندر چودری اپنے کاریکال کے درہان دو سو چھپن بم ڈیسویز کر چکے تھے مگر ایک گرنیڈ پر سکشویل کے بسپورٹ میں وہ سہید ہو گئے تھے ان کے سہکرنیوں کے انصار اور ان کے اندر پچاس کلومیٹر بینہ کچھ کھائے پی چلنے کی چھمتا تھی اس سٹیل مین کے لیے پیک لائک تو بنتا ہے دنیا بات جدی جھنم جنت کی بات کی جائے تو نانا پاٹے گر کی ایکٹرنگ دیوانے تو آپ جدیل ہی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ نانا پاٹے گر فلم کے ایکٹر کے ساتھ ساتھ دیکھ کر ریال ایکٹر بھی ہے نانا پاٹے گر نے اب تک ستر سے بھی زیادہ پریواروں کی مدد کی ہے جن پریواروں کے آدمی کرچے سے دکھی ہو کر آتم ہتیا کر چکے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نانا پاٹے گر کا کمائی کا نبی پرتزت حصہ قریبوں میں جاتا ہے اس کے لیے اس لینجٹ کو اپنی ہیرو کہا جاتا ہے نانا پاٹے گر کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور جب یہ بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لی کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا دنیا بات دنیا میں ایک ایسا کتہ بھی ہے جس کے فیس بک پر سوڑا میلین سے ادھک فولوارس ہیں اور اس کتے پر ایک بک بھی شب چکی ہے جی ہاں اس کتے کا نام ہے بھو اس کتے کے فیس بک پر سوڑا میلین سے ادھک فولوارس ہیں آپ کو جے فیکٹ جان کا کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور تائیے کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سبسے لمبے سمیں تک شیقنے کا رکورڈ کس کے نام ہے نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں سبسے لمبے سمیں تک ڈونہ گریفی تھس کے نام ہے جو تیرہ جنبری انیس سو اکیاسی سے سولہ ستمبر انسو تراثی تک لگا تار نو سو شہتر دن تک چھکتی رہی ڈونہ دن میں تین ہجار بار اور سال میں دس لاکھ بار اور نو سو شہتر دن میں ستائیس لاکھ بار چھک کر وائلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا آپ سکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں ایک بچی اور اس کی ماں کی ہے آپ کو بتا دیں کہ جب بچی تین مہا کی تھی تب اس کی ماں کے مرتی ہو گئی تھی تو آپ بولو گے کہ اس کی ماں کے مرتی ہو جب تین مہا کی تھی تب ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ یہ تصویر کیسے ان دونوں کے ساتھ میں کوئی تصویر نہیں تھی اور بچی ایک چتر کلاکار کے پاس تھی اور وہاں جا کر رونے لگی اور چتر کلاکار کو بولا کہ میری ماں کے ساتھ میری ایک تصویر بنا دے تب اس چتر کار نے اس کی ماں کے ساتھ یہ تصویر بنائی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو اس ٹیٹر کار اور ماں کے پیار کیلئے ایک لائک تو بنتا ہے دوسری طرف اس لڑکے نے اپنی ماں سے کی گئی بات کی کال ریکارڈنگ کے آخری دوانی ٹرنگوں کو اپنی باجی پر کھدوا لیا دسکاوری چینل پر اس منگے کو اپنی اکثر دیکھا ہوگا اس کا نام ہے ایڈوارڈ مائکر گریز اور پھینک نام ہے بیئر گریز ایک بار فٹے ہوئے پیرا شکر کے ساتھ بیئر گریز سوڑا ہجار پھٹ جو چیسے نیچے گر گئے گا اور ان کی پی ٹوٹ گئے گا جکروں نے کہا تھا کہ آباد چلنے بھی شخص میں نہیں ہو پائیں گے لیکن دو سال بعد ہی انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو پتے کر گئے تھا سب سے کم عمر کے ماؤنٹ ایوریسٹ کو پتے کرنے والے پہنے کے سناریت بن گئے تھے دو ہچار پانچ میں بیئر گریز نے اپنے دو ساتھوں کے ساتھ آگوالی گھباری کے اندر بہت کر تب چکر ہجار پھٹو کی انچائی پر دینر پارٹی اور ورڈ ریکارڈ اپنے ملان کیا جو جی آپ کو جہاں جان کریں اچھی لیکن تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے دو ہجار بیس میں گلوول ٹیچر پرتی جوگیتہ شروع کی گئے جس میں دنیا برک کے بارہ ہجار شکشکوں نے حصہ لیا پھر آپ کو بتا دیں کہ مہاراشتر کے سولپور جلے کے پرتباری کام کے رنجیت سے دنیا برکے سرمچہ شکشوں میں سے ایک جنا گیا اور انہیں سنمان کے طور پر ساتھ کروڑ روپے کی راشی دی گئے اس سے پہلے دو ہجار سورہ میں رنجیت سنگھ انویٹیو رسارچ آف دا ایئر اور دو ہجار اٹھارہ میں نیشنل انویویشن ہاؤوڈیشن دوارہ انویٹر آف دا ایئر آوار سیسن محمد بصیر نام کا جھر رکتی دبائی میں رہتا ہے اس نے پلین میں بیٹھنے سے پہلے ایک لوٹری کر دی لیکن کسی بجائے سے اس کا پلین کریش ہو گیا اور کمال کی واطم یہاں ہوئی کی یہاں آدمی جندہ بچ گیا اور تھوڑی دیر میں پتا چلا کی وہاں ایک میلین ڈالر کی لوٹری جیت گئے کیوں ہے نا جدی دنیا میں لکی انسانوں کی بات کی جائے تو پرینک سینل آپ کو دنیا کا سب سے لکی انسان مانا جاتا ہے کیونکہ بھر ٹرین ہاتھ سے پلین کریش بس کا ندی میں گرنا دو اور کار کا بلاسٹ ہونا ٹرک کی ٹکر بس کی ٹکر سے ہر بار بچ گئے اور دو ہجار ٹیم میں انہوں نے ایک میلین ڈالر کی لوٹری بھی جیتی کیوں ہے نا دنیا کا سب سے بارک اسے مہاماری جہاں ہمارے جب میں امریکہے دکھر 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 کسی موٹی میں اکسیٰ کیا بسوار میں جانوروں کی بہت سے پرجاتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھی پائے جانے والے جانوروں میں کافی انتر دیکھنے کو ملتا ہے کچھ جانور چھوٹے ہوتے ہیں بلکہ کچھ جانور بڑے ہوتے ہیں لیکن آج ہم اس ویڈیو کی اندر دنیا کے سب سے بڑے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کس دنیا میں سب سے رہیسے میں یہ چیزوں میں سموندر بھی آتا ہے سموندر میں بہت سی رہیسے میں جانکری چھپی ہوئی ہے جس کی ابھی تک ویڈیانی گھوچ نہیں کر پائی لیکن اس سنسار کا سب سے بڑا جانور سموندر میں ہی رہتا ہے جی ہاں جس کا نام ہے بلو بہل بلو بہل مچھلی کا بجن 180 ٹن ہوتا ہے ایک ٹن میں ہزار کلو گرام ہوتے ہیں اور بلو بہل مچھلی کا بجن 180 ٹن ہوتا ہے اس کی لمبائی ادھکتم 98 پٹ تک ہوتی ہے جائے مچھلی اتنی باری برکم ہوتی ہے اس کی جیپ کا بجن ایک ہاتھی کے برابر ہوتا ہے اس مچھلی کا دل کا کار ایک کار کے برابر ہوتا ہے ان سبھی مکہ بشیجتوں کو دیان میں رکھ کر ہی بلو بہل فش کو دنیا کا سب سے بڑا جانور مانا جاتا ہے کلوسل سکیوڈ جہا ایک جیلی فش کی مانتی ہوتی ہے کلوسل سکیوڈ سمندر میں ہوتی ہے اس کی لمبائی لگ بگ 60 پٹ تک ہو سکتی ہے کچھ کلوسل سکیوڈ کی لمبائی تو 90 پٹ تک بھی دیکھی گئی ہے جدی پورے جانور جگت کی بات کی جائے تو اس کی آنکھیں بھی سبھی جانوروں سے بڑی ہوتی ہیں اس کی ایک آنکھ 10 انچ کے ویاس کے برابر ہوتی ہے اس کارن اس مچھلی کے اتنے بڑے گھنوں کو دیکھتے ہوئے اسے سنسار کے سب سے بڑے جانوروں کی سوچی میں رکھا جاتا ہے جدی بھومی پر رہنے والے بڑے جانوروں کی بات کی جائے تو افریقہ میں پائے جانے والے ہاتھی اس کے لئے اپنی دعوے داری پیش کرتے ہیں افریقہ ایلیفینٹ کا بجن ادھکتم 7 ٹن تک ہو سکتا ہے ان کی سونڈ سے لے کر پونچتا کی لمبائی 35 فٹ نوٹ کی گئی ہے جہاں لگوک 13 فٹ تک اونچے ہوتے ہیں لیکن سب سے روچک اور گمیر بات جہا ہے کہ یہ یانور ویلوپت ہونے کی کگار پر ہے اس کا ان اسے سنکٹ گرست پر جانتی مان کر ان کا سرنکشن کیا جا رہا ہے اب جدی آپ کو کوئی پوچھے کہ اس دنیا میں بھومی پر رہنے والا سب سے بڑا جانور کھون ہے تو آپ اس کا جواب افریقہ ہاتھی دے سکتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جانوروں کی بات کی جائے اور جراف کا نام نائی جہاں کالپنیا ہے جراف کی انچائی 19 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کی گردن کی لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے جب ایک جراف جنم لیتا ہے تو اس کی انچائی 5 فٹ تک ہوتی ہے اسٹ افریقہ کے گراس لینڈ کے جراف جراف اکار میں سب سے بڑے ہوتی ہیں کیونکہ جائے چھتر ان کا مول نواز ستھان مانا جاتا ہے جہاں اتنے شکتی شالی ہوتے ہیں کہ جدی جائے اپنی ٹانگ سے چھوڑ دار بار کریں تو ایک شیر کو گھتک چھوٹ پہنچا سکتے ہیں کئی بار جنگل میں جب جراف اور شیر کی لڑائی ہوتی ہے تو جراف اپنی شرکشہ کے لیے اپنی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں اور شیر کو چھوڑ پہنچاتے ہیں کئی بار شیر کو اتنی چھوڑ لگ جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے پران گھاتک بھی ثابت ہو سکتی ہے براؤن ویر دنیا کے بگسٹ اینیملز لسٹ میں بورے بالو کا نام بھی آتا ہے بورے بالو اکار میں کالے بالو سے بہت بڑے ہوتے ہیں جہاں ان کی اپیکشہ ادھک شکتی شالی بھی ہوتے ہیں ان کا بجن ایک ٹان کے قریب ہوتا ہے اور جب جہاں اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی انچائی دس پھٹ تک ہو جاتی ہے جہاں نورت امریکہ جروپ اور ایشیا کے جنگلوں میں دکھائی دیتی ہیں آرکٹک چھتر میں پولر بیئر بھی پائے جاتی ہیں جن کو اکثر دروے بالو کہا جاتا ہے جہاں بھی دنیا کے سب سے بڑے جانوروں کی سوچی میں آتے ہیں کیونکہ جہاں جمین پر چل بھی سکتے ہیں اور پانی میں تیرنی کی شمتہ بھی رکھتے ہیں وہیل شارک سمندر میں رہنے والے بڑے جانوروں میں وہیل شارک کا نام بھی آتا ہے جہاں شارک چالیس پٹ تک لمبی ہوتی ہے اور اس کا بجن ادھک تم بائیس ہجار کلو گرام تک ہوتا ہے لیکن اس کا شکار بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے ایسا سنبھ پرتیت ہوتا ہے کہ جدی اسی طرح سے اس کا شکار ہوتا رہا تو جب کچھ ہی سالوں میں بھیلوپت ہو جائے گی جہاں بچلی پروپیکل سمندر میں ہی نواز کرتی ہے سالٹ وٹر کروکوڈائل دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں کھارے پانی میں رہنے والے کروکوڈائل کا نام بھی آتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مگرمچ اس انسار میں مجود سب سے پرانے جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے ایک کھارے پانی میں رہنے والے مگرمچ سترہ فٹ تک لمبے ہوتے ہیں جدی ان کے بجن کی بات کی جائے تو جہاں ایک سو تریپن کلو گرام تک ہو سکتا ہے جہاں ایسیا آسٹریلیا میں آم دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے دانت شارک مچھلی کے سمان ہوتے ہیں کیونکہ جیسے شارک مچھلی کا اوپر والا جبڑا اور نیچے والے جبڑا میں دانت کچھ اس پرکار سے ہوتے ہیں کہ ان کا موں جب بند ہوتا ہے تو اوپر والا جبڑا اور نیچے والے جبڑا ایک دوسری کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ٹھیک ایسا ہی کرکوڈائل میں دیکھنے کو ملتا ہے کتنی بچتر بات ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں ایک پکشی کا نام بھی آتا ہے لیکن جہاں ستیا ہے دنیا کا سب سے بڑا پکشی ستر مرگ ہے لیکن ستر مرگ کو دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی انچائی ادھکتم نو فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا بجن ایک عام انسان سے بھی زیادہ لگ بگ ایک سو پچاس کلو گرام تک ہو سکتا ہے دنیا کا سب سے بڑی آنکھ والا پکشی بھی ستر مرگ ہی ہے اس میں دانتوں کا عباب ہوتا ہے اور جہاں بینہ پانی کی بھی جیویت رہ سکتا ہے چینیز سلمینڈر بھارت میں آپ نے بھارش کے سوے بہت سے مینڈک دیکھیں ہوگے لیکن چین میں پائے جانے وارے مینڈک جسے چینیز سلمینڈر کہتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک ہے ان کا بجن تیس سے ساٹھ کلو گرام کے بیج ہوتا ہے جہاں چھے پٹ تک لمبے ہوتے ہیں جہاں جیویت جیوان سے کے روپ میں اپنی پہچان بنے ہوئے ہیں لیکن برطمن سمیہ میں جہاں بہت دھر لگت نجر آتی ہیں افریکن ٹروپیکل جنگلوں میں دنیا کا سب سے باری کھیڈم کڑا پائے جاتا ہے گولت پٹلے نام کا جہاں کیٹ سو گرام تک باری ہوتا ہے اس کی لمبائی چار سے پانچ اچ تک ہوتی ہے جہاں کالے بھورے یا سفید رنگ کا ہو سکتا ہے جانوروں کی کیٹ شرینی میں سب سے باری ہونے کے کارن اس سے دنیا کے سب سے دس بڑے جانوروں میں ایک مانہ جب سے چلانے کیلئے کانون ایک بہت ہی جروری چیز ہے اگر صحیح کانون بیوستان نہ ہو تو سوابک سی بات ہے کہ پرشانی بڑ جائے گی لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سماج کی پرشانیوں کو دور کرنے بولا کانون ہی پرشانی کی وجہ بن جائے تو کیا ہوگا بسم میں کئی ایسے دیس ہیں جن کے کانون کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے آئیے جانتے ہیں دنیا کی کچھ حجیب و غریب کانونوں کے بارے میں امریکہ کے جوٹا ہاراچے میں لڑکا لڑکی اپنے چہرے بھائی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک نیم بنایا گیا جس میں دونوں 65 سال کی عمر کے بعد ہی شادی کر سکتے ہیں پوروی افریقہ میں برونڈی ایک ایسا دیسہ ہے جہاں آپ جوگنگ نہیں کر سکتے سواشتیا کے لئے جوگنگ کرنا بھلے ہی لائے دائے گئے لیکن آپ اس دیسہ میں اسے نہیں کر سکتے ڈر اصل 2014 میں جہاں کے ڈاشٹر پتی نے جوگنگ پر روک لگا دی اس عجیب و غریب کانون کے پیچھے انہوں نے دلیل دیا ہے کہ لوگ ایس ماجی گتھی ویڈیو کے لئے جوگنگ کی مدد لیتے ہیں مانا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کے وکٹوریا راجینی آپ خود اپنے گھر کا بلب نہیں بدل سکتے ڈریکٹریشن کھالائسز ہوں گا اُتری کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ کی تانہ شاہر سے تو آپ واقعی پہ ہی ہوں گے کم جونگ اپنے دیش میں عجیب و غریب کانون بنانے کے لئے بھی مشہور ہے بتا دیں کہ اُتر کوریا میں نیلے رگ کی جنس پر روک ہے پرچمی سانسکرتی کے پرواب سے بچنے کے لئے اُتری کوریا میں اسے پر تیوند کیا گیا ہے بچے آپ کے ہی ہیں لیکن آپ ان کے نام اپنی مرچی سے نہیں رکھ سکتے اس کے لئے سرکار تیائے کریں گے آپ کیا نام رکھیں گے جائے اچوبہ کانون ڈینمارک بھی ہے ڈینمارک میں آپ اپنے بچوں کا نام اپنی مرچی سے نہیں رکھ سکتے اس کے لئے سرکار کی طرف سے ساتھ حجاب ناموں کی ایک سوچے دی جائے گی جس میں ایک نام آپ کو چندہ ہوگا آپ کو اپنے بچے کا نام اس طرح سے رکھنا ہوگا جس سے اس کے لئے اگر آپ اپنے بچے سے ہوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو سوچی نہیں ہے تو آپ جنج اور سرکار کی مجھوری لے کر ہی نام کر سکتے ہیں یہ گلینڈ میں ایک عجیب و غریب کانون ہے گلینڈ میں کانون ہے کہ یہاں سانسند میں کسی کی موت نہیں ہو سکتی 2007 میں اسے UK کا سب سے بے دکھا کانون قرار دیا گیا تھا لوگوں نے کہا تھا کہ اس کانون کا کوئی آدار نہیں ہے لانکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کانون کے بارے میں کہیں لکھے تریا گیا نمشکار دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی دنیا کے سب سے بڑی جانوروں کی بارے میں اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے ایسے چھوٹے جانوروں کی بارے میں جس کا نام گینیج بکٹ میں درج کیا گیا ہے ہماری زندگی میں جانوروں کا بہت مہتب ہے بیساور میں پاسو پکشیوں اور جانوروں کی بیوین پر جاتیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ اپنے رنگ مدر آواز اور کچھ اپنے اکار کے لئے پرسید ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا خوبصورت بندر آپ کی ایک انگلی کے برابر ہے جس کا نام ہے پیگمی مورموسیٹ جہاں دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے ڈاکشن امریکہ کے پاسچمی امیجن ویسن میں پائے جانے والا چہے بندر جنم کے سامنے ہماری ایک انگل سے بھی کافی چھوٹا ہوتا ہے جہاں جادہ سے جادہ چار پونٹ چھے سے چھے پونٹ دو انچ تک بڑھتے ہیں اور ان کا بجن سو گرام تک ہوتا ہے جہاں بندر دیکھنے میں بہت ہی پیارے اور سیدھے لگتی ہیں لیکن جہاں بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بڑے گسیلے مجاز کی ہوتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے گوڑے کا نام گینج بک میں درج کیا گیا ہے بمبیل نام کا جہاں گوڑا پولینڈ کا ہے دنیا کے اس سب سے چھوٹے نر گوڑے کی اونچائی کندے سے لے کر پہر تک کیول 56.7 سینٹی میٹر جعنی ایک پٹ دس انچ ہے بمبیل اب تک کا کاسکرڈ سٹڈ فارم کا سب سے چھوٹا گوڑا ہے جو کئی بڑے گوڑوں کے ساتھ رہتا ہے اس سے پہلے دنیا کے سب سے چھوٹے گوڑے کا ریکوڑ تھمبے لینا نام کی ایک گوڑی کے نام تھا جس کی مرتب 2018 میں ہو گئی دنیا کا سب سے چھوٹا چوہ روڈیٹا ہے اس کی لمبائی ان کا جیون کال کیول دو سال کا ہوتا ہے جہاں دنیا میں بہت کم پائے جاتی ہیں جہاں کیول ریکستان بڑے دنیا کا سب سے چھوٹا کتہ بڑا ہونے کے بعد بھی جا لیڈیج پارس جوتے اور کوٹ کی جیب میں آسانی سے سما جاتا ہے گینیج ریکارڈ بک میں اسے بیسو کے سب سے چھوٹے کتے کے روح میں شامل کیا گیا ہے دنیا کے سب سے چھوٹے کتے کا اکار 6 انچ کا ہے اور اس کی انچائی اس سے بھی کم ہوتی ہے کتوں کی اس نسل کا نام جی ہوا ہوا جہاں امریکہ کے چارل ٹن میں رہتا ہے دو ہزار چھے میں دنیا کی سب سے چھوٹی مچھلی کی کھوچ انڈونیشیا کے سماترہ آئسلینڈ میں کی گئی اس مچھلی کا اکار کیبل 0.3 انچ کا ہے جہاں مچھلی پائیڈو کرائپ پرجیکٹیا کی ایک پرجاتی کارپ کے پریبار سے ہے 1965 میں دنیا کی سب سے چھوٹی شپکلی کا پتہ چلا بریٹس کے 1965 میں 0.6 انچ کی ایک شپکلی کا پتہ چلا جہاں سنیہر ڈیٹا ٹائلز پرجاتی کی شپکلی ہے دنیا کے سب سے چھوٹے سام کا نام ہے لپٹو ٹائی پلپس کارلے جہاں کیبل 4 انچ لنبا ہے اور کسی سکھے کے اوپر ایک دم پھٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر جہر نہیں ہوتا جہاں چینٹیاں دیمک کیٹ مکوڑے اور انڈے کھاتے ہیں ویچٹانوں کے نیچے ریت میں اچھی بجاتے ہیں افریقہ میں میٹا گاس کر کے اتر پچھمی تڑ سے دوستیت نیو سی بھی آئس لینڈ میں برکیسیاں منیمہ پرجاتی کا ایک گرگٹ پایا جاتا ہے جہاں گرگٹ کی سو سے چھوٹی پر جاتی ہے جہاں ماتر 0.5 انچ کا ہے جہاں میٹا گاس کر کے بھرشا بنوں میں پایا جاتا ہے روچک تتھ ہے جہاں ہے جہاں اپنی تبچہ کا رنگ بدلنے میں شکشم ہوتا ہے گینیج بک میں 2004 میں دنیا کی سو سے چھوٹی بلی کا نام درج کیا گیا USA کے پرانچ سینٹرل ایلینیوس میں پیویلس نام کی بلی جو ماتر 6.1 انچ کی ہے جہاں اتنی چھوٹی ہے کہ ایک گلاس میں بھی آ جاتی ہے دنیا کی سو سے چھوٹی گئیں 31 انچ کی بیچورا گئے ہیں اسے گینیج بک اور ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے جہاں دنیا کی سو سے چھوٹی گئے ہیں ہر لڑکی کی اچھا ہوتی ہے کہ وہاں خوبصورت دیکھیں اس کے لئے کہ لڑکیں بیوٹی پروڈیکشن کا استعمال کرتی ہیں تو اپنے پلاشٹی سرچری تک کروا لیتی ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کی کچھ ایسی خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں جو ریال لائپ میں واروی کرل اور اپنی لائپ کو بسیت رہ جیتی ہیں ویلیریا لکو نابا ویلیریا پوری دنیا میں اپنی پہنچان وارویڈال کی لکیوں جیسے رکھتی ہے 2007 میں ویلیریا نے ویسو ستریہ بیوٹی کانٹیسٹ میں باب لیا جس میں انہیں میس ڈیمڈ کا کرام کا کھتاب ملا تھا انجیلیکا کینووہ اسے دنیا کے سب سے سندر وارویڈال ہونا جاتا ہے انجیلیکا اور اس کی راتانی موسکو کی رہنی بانی ہے انجیلیکا کی عمر 25 سال ہے لیکن پھر بھی 200 سال کی لگتی ہے انجیلیکا کا دعویٰ ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی بھی کوسمنٹک سرجلی نہیں کر بھئی بارویڈال کی تہہ دیکھنے کیلئے بھائی دو سے تین گھنٹے کی ایکسرسائز کرتی ہے اس کے لئے اس نے ایک پرسنل ٹائمر بھی رکھا ہوا ہے لندن میں رہنے والی ونس پلیرمو دیکھنے میں ایک دم بارویڈال جیسے دیکھتی ہے اسے چاہنے والے اس کے فنس اسے ونس اینجلیک کے نام سے جانتے ہیں یوکرین میں جنوی بارویڈال کی طرح دیکھتی ہے لمبی ٹانگیں بڑی بڑی آنکھیں اور سندر بار اسے ایک پرپیکٹ بارویڈال کا لکھ دیتی ہے لیکن اس طرح کا لکھ پانے کے لئے اپنی آنکھوں کے اندر ایک لینس کا پرجو کرتی ہے جدی دنیا کے سب سے سندر بی بڑے گارڈن کی بات کی جائے تو دبائی کا مراکل گارڈن بیسو کا سب سے بڑا گارڈن ہے جس میں لگ بگ پانچ کروڑ پھول اور پچیس کروڑ پیڑ ہوتے ہیں جہاں دنیا کا سب سے سندر بی بڑا گارڈن ہے پنجاب کے پٹیالہ میں رہنے والے افتار سنگھ مونی جی کی پگڑی کی لمبائی چھہ سو پر پارس جس کا بریت پر پارس اسے ایک بار پہننے میں تقریباً چھہ کے پیکاس میں لکھنا ہے جہاں کوڑے پینیلی بہت پہ بھی دلچ کی رہے ہیں جہاں ادیا پک اپنی ایک مارتر سٹوڈنٹ کو پڑانے کے لئے روج اپنے شہر سے دور گار تک آتے ہیں اور اپنی کار کو وائٹ ورڈ کی تحہ استعمال کرتے ہیں دلچہ سلام ہے اس گرون کے جذبے کو دنیا میں پینے کے پانی کی سمسا بہت بڑی سمسا ہے دنیا میں ایک ارب لوگ ایسے ہیں دنیا روز پینے لائک پانی بھی نصیب نہیں بہتا جبکہ دو ارب لوگ اور دوشت پانی پیکت اپنے جیوان دیتے ہیں نمشکر دوستو دوستو ہم کھانے پینے کے شکین ہوتے ہیں ہمیں الگ الگ ترے ہیں کہ وینجن کھانا اچھا لگتا ہے لیکن کیا آپ نے کلپ نہ کیا کہ کسی بندے کو لوہے کی داتویں کھانے کا شکن ہو جی ہاں ایک ایسا ہی سکشہ ہے جو رابڑ لوہے کی چیزیں سائنکل اتیادی چیزیں کھانے کا شکین ہے اس کی پوری جانکاری کیلئے آپ ہمارے ساتھ اس بیڈے میں ان تک جڑے رہیے گا اس سے پہلے جدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دوائے دیجئے تاکہ ہماری پرتیک ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ہیں ہم نے آج تک بہنسی روچک باتیں دیکھیں اور پڑی ہوں گی کیا آپ نے کسی ایسے روچک انسان کو دیکھا ہے جو قدرت کے خلاف جا کر ایسا کرتا ہو جی ہاں گریناول میں جنبے ایک فرنچ منورنجن کتا مچیل لٹیٹو جو جان بوجھ کر ارپچنے باسٹوں کا سیون کیا کرتے تھے بعد میں مہاشے کو میشٹر اٹ آل کے نام سے بھی جانا جانے لگا لٹیٹو کو اپنی اس برماری کا پتہ تب چلا جب میں سونہ سال کے تھے تب انہوں نے اپنے پریواری کا ٹی وی کو تھوڑا تھوڑا کر کر کھان لیا تھا اور انہوں نے اپنی اس حرکت کو لوگوں کے سامنے پرداشن کے روم میں پستت کیا لٹیٹو کو کھانے کی بیماری ہے جسے پکا نام سے جانا جاتا ہے لٹیٹو داتوں کو کھانے سے پہلے پٹرال پیکل گلے کو نرم کرتے اور بعد میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے داتوں کو کھاتے دیرے دیرے ان کی بھوک بڑھتی گئی ان کے پرداشنوں میں داتوں کانچ رابڑ اور دوسری باسٹوں کا سیون کیا جانے لگا انہوں نے وائی سینکل شاپنگ کارڈ ٹیلی ویجن اور جہاں تک کہ بھائی ایک جہاز کو بکھا گئے تھے جہاز کو کھانے میں انہیں دو سال کا سامنے لگا 1978 سے 1980 تک انہوں نے جہاز کو پورا کھا لیا تھا لٹیٹو نے جہدابہ کیا تھا کہ انہیں ان بستوں کو کھانے کے بعد کسی برکار کی بماری نہیں ہوتی پرداشن کرتے سمیہ بہر روجانہ لاگوگ ایک کلو داتوں کا سیون کرتے تھے اکثر بے کہتے تھے کہ کیلے اور ابلے انڈے کھانے کے بعد بے بیمار ہو جاتے ہیں 1969 سے 1969 کے بیچ انہوں نے تقریباً 9 ٹرن داتوں کا سیون کر لیا تھا ان کی شمتاؤں کا سمان کرتے ہوئے گینیج بھوک نے انہیں پتل کی پٹی کا دیکھ کا سنمانت کیا لیکن انہوں نے اس کا بھی سیون کر لیا تھا لٹیٹو نے اپنے جیون کال میں دو پلنگ ساتھ ٹیلی ویجن سیٹ چھے پھانوس ٹارہ سینکل اور پندرہ شاپنگ کارڈ اور ایک ایرو پلن کھا لیا تھا اس کے بعد 25 جون دو یار ساتھ کو پراکرتی کارڈوں کی بجائے سے لٹیٹو کی مرتی ہو گئی تھی وہاں اپنے ان عجیبو گریب کارناموں سے لوگوں کو ہیرت میں ڈال دیتے تھے اس سے زیادہ ہرانی کی بات کیا ہوگی کہ سب کچھ کھانے کے بعد بھی لٹیٹو کو کچھ نہیں ہوتا تھا ان کی مرتی ہوئی ایک سمانے جانک کو راکھے سانیاں مار سکینا کوئے اس سباکہ کو سچ کرتے ہوئے جے کچھ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوسل میڈیا پر کافی دنوں سے ایک ویڈیو ویرل ہو رہا ہے کہ ایک پوئنٹ مین دوبارہ ایک بچے کی جان بچائی جاتی ہے ہم بتاتے ہیں اصل میں کیا ہے ماجرہ اصل میں مہاراشٹر کے بھگانی سٹیشن پر بچہ اپنی ماں کے ساتھ ٹیل رہا تھا تب ہی وہ اپنا سانتولن کھو دیتا ہے اور ٹریک پر گر جاتا ہے اور سامنے سے ٹرین آ رہی ہوتی ہے پوئنٹ مین نے بچے کے پٹری پر گرنے اور ماں کے چیخنے چلانے کی آواز کو سن کر دوڑ لگا دی اور ٹرین کے پہنچنے کے ماتر کچھ سیکڈ پہلے ہی بچے کی جان بچا لی اپنی جان پر کھیل کر بچے کی جان بچانے والے پوئنٹ مین کی خوب تاریخ ہو رہی ہے اپنی جان پر کھیل کر بچے کی جان بچانے والے پوئنٹ مین کا نام ہے میور سیل کی اس کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے ہاں جدی آپ نے ہمارے چند پانے جا رہے ہیں ایسے پانچ فکر کے بارے بھی اس کے بارے بھی شاید کمی آپ نے سنا ہوگا فکر نمبر ایک آناشا ہٹلر کا دیش جی ہاں نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہی تاناشا ہٹلر جس کے ایسے گرتائی سے جڑ ہو جاتا جرمنی ایک تیسا تیسا ہے جہاں پر آپ کیتنی برجی ربنار سے کاری جلا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی سجا کھا پرابدان نہیں لیکن اتنی تا پیچھے گا آپ کا میک راستے کے اندر یہ اپنی جاتا ہے دوستی میرے سجا کھا پرابدان ہے سجا بھی ہو سکتا ہے اور جلو مانا بھی لگایا جا سکتا ہے نمبر دو آنطور پر شاہوں کو دفنانے کے لئے جیکن جگہیں پر تدستان بھائیں شاہد ہی اس کے لئے آپ کو تیسے کیا لیکن دنیا میں ایک ایسا دس بھی ہے یہاں شاہ کو دفنانے کے لئے جمین کی دلنے پر دیسے آپ کو جب آپ بڑی حجیب سو لگ رہی ہے دیکھیں جب کو صحیح ہے اتنا ہی نگرانی کی بات ہو جائے کہ یہاں جمین کے چلی کو دکھنانے کی دراصل ہونگ کانگ میں جمین کا باب کرتی ہے جہاں کے لوگ شاہوں کو دفنانے کے لئے جمین کے کچھوٹ سے تکے کے لئے پروڑوں روپے جواتے ہیں جمین میں گی ہونے کی بجائے دنیا میں ایسے ایک خطرناک جیلیں ہیں جس کے رہے سے کوئی نہیں جانتا ہے کسی طرح کا ہی ایک خطرناک جیل اوتری تنجانیا میں ہے جسے نیٹران جیل کے نام سے جانا جانتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس جیل کے پانی کو جو چھوٹا ہے تو پتھر کا بن جاتا ہے اس جیل کے آس پاس کئی بسک بکشیوں کی پتھر کے مورتیاں موجود ہیں کم جیل کے دور در آتا میری آغادی نہیں ہے اس جیل کے آس پاس پتھر کے بکشی اور چانوروں کی مورنیاں پڑی ہیں اسے دیکھ کر جیل کی جابی ہونے کی بات بھی سچ لگتی ہے دار اصل ان سب کے لیچے بھی کیانی بجائے ہیں یہ ہے آغادی کی نیٹر پہ ارکیلائی جیل ہے جہاں کماری سوڈن کاربوریٹ ہماری میں ارکیلائی کی مکہ کو مورن مکہ کا ایک سمان ہے جیسا ایک ویسا ہی ہے جیسا اچھک میرے امی کو شرکت تک لے ایک ایفلیکٹ نمبر چاہتا ہے ہر دیش کا اپنا اپنا کانون ہوتا ہے کسی دیش کی کانون کبھی گھڑے ہوتے ہیں تو کسی دیش کی کانون ڈلچی لے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسا بھی دیش ہے جہاں پیتہ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے امتر اصل اس دیش کا نام ایران ہے جو اپنے عجیب و غریب کانونوں کے چرچہ میں رہتا ہے جہاں ویسے تو ایسے کئی کانون ہیں جنہیں لوگ جان کر حران رہتی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو کانون حران کرتا ہے تو جہاں پیتہ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے سال 2013 میں ہی کانون ایران میں لگ ہو جاتا ہے اس کانون تکتابہ میں کوئی بیتہ اپنی گودلی ہوئی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جب کوئی بھی میلہ گیر مرد کے ساتھ ہاتھ نہیں بلا سکتے اگر وہ ایسا کرتی پائی جاتی ہے اسے کرتار کر لیا جاتا ہے در اصل کچھ سنیا پہلے ایران کی میلہ بولیورٹ ٹیم نے گلوبل چیلنج ٹورنائمنٹ کی انڈر 23 کیٹیگری کا فائنل مقابلہ جیتا تھا فائنل جیتنے کے بعد بھی بہا میلہ کی لڑی ٹیم کے پرش کوش کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا پائی حالانکہ ان دونوں نے کلیپ آبورٹ کی جریہ ہاتھ ملا کر جیت کا جیشن منایا وہیں جہاں میلہوں کا ٹائٹ کا پڑے پہنی کی انہمتی بھی نہیں ہے شادی کے سمیں ہر لوگوں کی یہ جہت ہوتی ہے کہ پارٹنر دیکھنا پر ٹیم کے پارٹنر دیکھنا پر ٹیم کی ان کے ساتھ پوری جندگی تسانی سے بڑھا جاسکے لیکن امریکہ میں ایک مہنہ سہی پارٹنر کی خلاش میں اپنے دس سوار شادی کر چکی ہے سب سے حران کرنے والی بات پہ ہے کہ انہوں نے اس سب بات کی تھوڑی سی بھرواہ نہیں انہوں نے شادی کر چکی ہے اور کتنی اور کئے گی اس محلہ کو ابھی بھی میشٹر رائٹ چاہیے دراصل کیسی نام کے یہ محلہ امریکہ کی نیو جورک شہر کی رہنے والی ہے سہی پتی کی تلاس میں پیسے ابھی تک دس ورش شادی کر چکی ہے ایک ورسے کیسی نے بتایا ہے کہ حال ہی انہوں نے دس ورش شادی کر چکی ہے کیونکہ وہ شادی سے خوش نہیں تھی اسی نے جہے بھی بتایا کہ ان کی سب سے دنبی شادی آٹھ ساکھ تک چلی پہلے اس کی سب سے چھوٹی شادی شاہر مہاں تک دس ور شادی کرنے کے بعد ابھی بھی اسے ایک میشٹر رائٹ کی تلاش ہے کامجابی شاکل اور اچھے حالاتوں کی مہتاج نہیں ہوتی ساتھویں کلاس تک پڑے یونی لیور تین سو تچاس سری ادھک فلموں میں کام کر چکے ہیں اور تیرہ بار فلمہ اپیئر وارڈ سے بھی سنمانت کیے جا چکے ہیں یونی لیور کا اصلی نام یون پرکاش راو جانو مالا ہے ان کا جنب چودہ گستوں سے شکپن میں اندر پردیش کے ایک کرشن پریبار میں ہوا تھا یونی لیور کا بچپن گریبی میں بیتا یونی لیور نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ بچپن کے دنوں میں پریبار چلانے کے لیے گلیوں میں پین بھی بیچا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے تین بھائی بہنوں سے سب سے بڑے تھے اس لیے ان پر جمعیداری بھی زیادہ تھی یونی لیور کا نام یونی لیور اس لیے پڑا کیونکہ وہ ہندوستان لیور پریکٹری میں ایک اپریٹر کا کام کرتے تھے تاب بھائی ایکٹرس کی ممکری کیا کرتے تھے تاب اس کے ساتھیوں نے اس کا نام یونی لیور رکھ دیا اور بھائی اسی نام سے آج دھائیمس بولی ورڈ کمیڈین ایکٹرس ہیں دوسری طرح برمان اندم بھارت کے ایک ماتر عبینتہ ہے جو تیشوارس کی عبتی میں ایک جار سے بھی ادھیک فلموں میں کام کر چکے ہیں ان کا نام بھینی جو کو آبارڈ رکارڈ میں درج کیا گیا ہے کیا آپ انہیں پسند کرتے ہیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کرتے جو بھی بتائیے گا جدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آئے کہ 26 رمبر 1949 کو سویدان سوانی سویدان کو اپنا لیا تھا لیکن اسے لگو 26 جنبری 1950 میں ہی کیوں گیا گیا ہم اس میں آپ کو بتائیں گے 26 نومبر 1949 میں سویدان کو اپنانے کے بعد جوت بھی اسے لگو 26 جنبری 1950 میں اسے لیے کیا گیا کیونکہ 26 جنبری 1930 میں آج ہی کے دن بھارتی اور راشتی اور کانگریش نے بھارت کو پورن سوراجہ سے گوشت کیا تھا ایک بیس سال بعد اسی دن سویدان لگو کر دیا گیا اور سویدان کی جو مول پرتی ہے سویدان کی مول پرتی ہاتھ سے بنے ایک کارج پر لکھی گئی تھی اسے سانسد وابن کے پست کالیا نے نائٹروجن گیس کے چیمبر میں رکھا گیا ہے تاکہ سویدان کے مول پرتی کو سرچی ترکھا جا سکے بھارت کے پہلے راشتر پتی ڈکٹر راجنر فرشاد نے 21 توپوں کی سلامی کے بعد بھارتیا راشتے دوج کو پہر آیا بھارتیا گنگن تر تاکہ جنم کی اتحاسی گوشنہ کی اجاد ہونے کے 894 دن بعد بھارت ستنتر راجع بنا اس سال بھارتیا کہ 73 گنگن تر تا دیو سمنا رہے ہیں دیش کی اجادی کے بعد بھارتیا سویدان کا گتن بابا صاحب بیم راب امریڈ پر کو سویدان نرمتہ کہا جاتا ہے لیکن بابا صاحب کے علاوہ دیش کے سویدان کے نرمان میں 210 لوگوں کہا تھا سویدان سبا کی پہلی بیٹک 9 دسمبر 1946 کو 11 بجے ہوئی تھی سویدان سبا میں کل 210 صدسہ تھے جس میں 15 محلیں تھی اس کے دو دن بعد جانی 11 دسمبر 1946 کو سویدان سبا کی بیٹک میں ڈکٹر راجع برشاد کو ستھائی ادیکس کے طور پر چین ہوا 13 دسمبر 1946 کو پانڈیت جواہر لال نیرو نے سویدان کا ادیشہ پستا سبا میں پستود کیا تھا جو 22 چینوری 1947 کو پاریت کیا گیا تھا دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنطرق دیش بھارتی کے لئے 26 چینوری کا دن اہم ہے اس دن بھارتیہ سویدان لگو ہوا تھا اور کامپنی نے ایک پرپیوم بنایا ہے جو کی پٹرول کے سبن دیتا ہے پرپیوم کا نام اور مستانگ مچ یوں رکھا گیا ہے جہاں پرپیوم الیکٹرک کارچالکوں کے لئے بنایا گیا ہے جو کی پٹرول کی خوشبو دیتا ہے ان کا معنی ہے کہ الیکٹرک کارچالک اس پٹرول کی خوشبو کو مست کریں گے کیا آپ کو بھی پٹرول کی خوشبو پسند ہے کمینٹ بکس میں کمینٹ کر کے جوروب تھے ہاں جی دوستو کیا آپ کو دیوانند کے بارے میں جیسا کچھ پتا ہے دیوانند کا اصلی نام درم دیو پسوری مل آنند تھا دیوانند جب ممبئی آئے تھے تاب ان کے پاس ماتر تیس روپے تھے اپنے دور کے سافل ایکٹر رہے دیوانند اپنے کالے کورٹ کی بجائے سے بہت سرکھیوں میں رہے دیوانند اپنے الگ انداج اور بولنے کے طریقے لئے کافی مشہور تھے اس بارتیا ونیتا کو پرتیبند کر دیا گیا تھا کالا سوٹ پہننے کے لئے دیوانند جی کا بہت کالا سوٹ سب کو زیادہ ہے جس کو دیکھنے کے لئے لڑکیاں پاگل ہو گئے تھی اور شد سے کودھنے لگی تھی ان آدمتوں کے کارن ممبئی ہائی کورٹ نے دیوانند کو کالا سوٹ پہنے پر پہنن لگا دیا تھا آپ کو جائے جان کر کیسے لگی کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے بارتیا سینہ کے گوڑخا ریجیمیٹ کے بشنوس ریسٹر اکیلے صرف چاکو لے کر چالیس لٹیروں کے ساتھ بڑ گئے تھے انہوں نے اس لڑائی میں جس میں آٹھ لوگوں کو گائل اور تین کو مار گرایا تھا باقی ڈر کے مار گئے تھے انہوں نے ایسا اسی لئے کیا کیونکہ وہ آدمی ایک لڑکی کا ریپ کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایک لڑکی کا ریپ ہونے سے بچایا تھا اس بارتیا سینہ کے ہو جی دوستو آپ کا پتہ ہی ہوگا کہ شیر ایک مسہاری جانور ہے اور بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ شیر کبھی گاس نہیں کھاتے لیکن جھائے بات بلکل جھوٹی ہے شیر کو بہت کارنوں کے کارن گاس کو کھانا پڑتا ہے چلو جانتے ہیں کہ وہ کارن کیا ہے بہت بار شیر جب زیادہ ماس کھا لیتی ہیں تو اس کو پچانے میں بہت دکت ہوتی ہے اور اسی لئے شیر گاس کھاتا ہے کیونکہ اس میں فائیبر پایا جاتا ہے جو کی اسے پچانے میں مدد کرتا ہے اب جدی کوئی آپ کو کہے کہ شیر گاس نہیں کھاتا تو آپ اسے بگیان ہر روز رکھی کر رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کی بارت کا پہلا روکیٹ اور اوپگرہ کس پر لائے گیا تھا نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں بارت کا پہلا روکیٹ سینکل پر اور اوپگرہ بیل گاڑی پر لائے گیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کی پاکستان کی جرسی پر ایڈیا کا نام کیوں لکھا گیا نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان پلیئروں کو اپنی جرسی پر ایڈیا کا نام لکھوانا پڑا پاکستان لکھوانا تو نہیں چاہتا تھا پر اسے مجبوری میں لکھوانا پڑا آئی سی سی کے نیم کے انصار جو بھی ٹیٹ ونٹی بلڈ کپ کو ہوسٹ کرے گا اس دیش کا نام سبی دیش کو اپنی جرسی پر لکھوانا پڑے گا اس بار ٹیٹ ونٹی کو ایڈیا ہوسٹ کر رہا تھا اسی کارن سبی دیش سبید پاکستان کو بھی اپنی جرسی پر ایڈیا کا نام لکھوانا پڑا حالانکہ پاکستان نے حرکت کی اور ایڈیا کی جگہ یو اے ای کا نام اپنی جرسی پر لکھوانا دیا جبکہ باقی دیشوں نے ایسا نہیں کیا پر پاکستان کی جی حرکت جیادہ دن تک نہیں چلی اور اس کو پھر سے ایڈیا کا نام لکھوانا پڑا پرتگال کے مشہور پٹوالر کرشٹینی ارنالڈو نے یورو کپ سے پہلے ایک پریس کھون پریس کے سمیان رنالڈو کے سامنے ٹیبل پر دو بوتل کوکا کولا اور ایک پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی جیسا کی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں رنالڈو نے کوکا کولا کی دونوں بوتلوں کو ہٹا دیا آپ کو بتا دیں کہ ارنالڈو کے ایسا کرنے کے بعد کوکا کولا کا شیر چھپن پوئنٹ دس ڈولر سے گر کر پچھپن پوئنٹ بائس ڈولر پر آ گیا یہ ایک پوئنٹ چھپ سیدھی گراوٹ تھی کوکا کولا کی مارکٹ ویلیو دو سو بیلیس آرب ڈولر سے گٹ کر دو سو تھپس آرب ڈولر ہو گئی رنالڈو کے بوتل ہٹانے کی بجائے سے کامپنی کو چار آرب ڈولر کا نقصان ہو گیا دوسری طب سے ویڈیو خوب بائر ہو رہا ہے کہ رنالڈو دوارہ کوکا کولا کا مائی کارٹ کیا گیا اور بہیں پانی کو پرموٹ کیا گیا رنالڈو کے بعد پلیئر پول پوگوانی پریٹو پر سب سے زیادہ سبسکرائب کیا جانے والا چینل ٹی سیریج میں ٹی کا مطلب کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹی سیریج میں ٹی کا مطلب ترشول ہے جو شکتی اور بگوان شیو کا پرتیق ہے گلشن کمار جو اس کے اونر پر بہیک دارمک بیکتی تھے اور ساتھ میں بیش شیو کے بگت تھے شروعاتی سمیہ میں ٹی سیریج میں دارمک گانے اور دارمک ویڈیو ریلیز ہوا کرتی تھی گلشن کمار کے پتر گلشن کمار ٹی بڑی بڑی بات جہا ہے کہ رنگ میں انہوں نے اپنے دیش کے سسکار اور پیش بش آپ کو نہیں بولا ہے کبیتہ ریسلنگ میں سلوار سوٹ پہن کر رائٹ کرتی ہے رنگ میں اتنی فرتیلی ہے کہ شیئر نہیں کترے برودی خلیر پر ٹوٹ پڑتی ہے کبیتہ لگاتار چار بار سینئر نیشنل چیمپئن نیشنل گیم چیمپئن اور ساؤت ایشن گیم چیمپئن رہ چکی ہے اسی پرکار کی اور ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں سیمسنگ کمپنی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن کی آپ کو پتا ہے کہ سیمسنگ کا سرپ الیکٹرون کا ہی کاروبار نہیں بلکہ کنسٹریکشن کا بھی کاروبار کرتی ہے دنیا کی سو سے اوچی امار بورچ خلیبہ سیمسنگ کمپنی میں ہی بنوائی تھی اسی پرکار کے اور پریکٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک سروے کے مطابق جدی آپ کہیں باہر کھڑے ہو اور موسم خراب ہو جیسے کی بیجلی لشک رہی ہو اور بارش ہو رہی ہو اور تب جدی آپ کے بال کھڑے ہو رہے ہو تو آپ وہاں سے ترد باغ جائیں اور اس رکشت جگہ پر چلے لیکن کیا آپ پتا ہے کہ دنیا کا سب سے اونچا جیویت پیڑ ریڈ بود نیشنل پارک کالیفورنیا میں ہے جس کی اونچہ تین سو اونیاس سی پھٹ ہے جو کتب منار سے بھی اونچہ ہے چاہ چان کریں آپ کو کیسے لگی کسی عورت دوارہ بچے کو جنم دینا کوئی اچم بی بات نہیں لیکن کسی آدمی دوبارہ بچے کو جنم دینا ایک اچم بی بات ہے اسی پرکار تھانس بٹائی دنیا کے پہلے گروتی ہونے والے ویکتی ہیں ان کے دوبارہ 29 جون 2008 کو ایک بچے کو جنم دیا گیا اور بچے کو جنم دینے بارے پہلے انسان بن گئے اسی برکار کے دراصل ہم بتانے جا رہے ہیں دو جباؤں کی کہانی اس میں ایک ہے رمیش دامی اور دوسرا ہے شریعانش بنداری بولی وڈ میں ہیرو بنے کا سپنا لے کر رمیش دامی دس سال کی عمر میں گر سے باغ جاتے ہیں گر سے باغ گر سے بعد ڈرکس کا نشہ کرنے لگتے ہیں دو سال ادھر ادھر بٹکنے کے بعد آخر کار ممبئی پہنچ جاتے ہیں ممبئی میں دامی کی ملاقات راجستان کے شریعانش بنداری سے ہوتی ہے دونوں ایک اچھے دوست بن جاتے ہیں دونوں ایک بیجنس شروع کرنے کا نمیل لیتے رمیش اور شریعانش نے پرانے جوتے چپلوں کی مرمت کر اسے کم قیمت میں بیچ لیتے ایک سٹارٹ اپ کامپنی کی شروع کرتے ہیں کامپنی کا نام رکھتے ہیں گرین سال دیرے دیرے کامپنی کا کام چلنے لگتا ہے آج اس کا وارش ٹارن آور تین کروڑ چپل دان بھی کرتی ہے ان کے دورہ رپیئر کیے گئے جوتے وی چپل ایک دم نئے جیسے لگتے ہیں ان کے ایڈیا اور لگن کے کان ٹارٹا ٹرسٹ کے پلک مچھل جنم تیس مارچ انیس سو بان میں پلک مچھل ایک بارتی پارش گائی کا ہے بے اور ان کے چھوٹے بھائی پلاش مچھل بارت بے دیش میں جا کر گانے گا کر ہر دی پیڑت بچوں کے علاج کیلئے چندہ اکٹھا کرتے ہیں انہوں نے مئی دو ہزار تیرہ تک ڈائی کروڑ رپے کا چندہ اکٹھا گیا اور پانس سو بہتر بچوں کی جان بچائے اور اب جگ سفتاؤں نے انہیں پرشکاروں سے بھی سن مانت کیا سن دو ہزار گیرہ میں پلک نے ہندی فلموں میں پارشم گائی کا شروع شروع کیا ان کے خاص گانے ایک تھا ٹائگر اور آج کی دو فلموں کے گانوں میں کچھ سہران ہوئی ہے پلک کے اس کام کے لیے ایک سبسکرائب تو بنتا ہے راجستان کے نگور جلے میں رہنے بالے پرخہ رام سال میں تین سو دن تک سوتے ہیں اس درآن ان کا کھانا پینا پینا نہانا سب کچھ نید میں ہی ہوتا ہے دراصل 22 برشی پرخہ رام ایک بہید ہی درلو بیماری ایف ساکستان کے کلاچی گام جی ہاں کلاچی گام کے لوگ اکثر سوتے ہوئے نجراتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس گام میں یورینیوم نام کی ایک جہریلی گیس نکلتی ہے جس کے کند جہاں کے لوگ کبھی بھی کہیں بھی سو جاتی ہیں اس گام کو سلپ حالوں حجبہ کو بھارت کے دوسرے سب سے بڑے ناغرک سممان پدم شریف سے سنوانت کیا گیا ہے حریک حجبہ پھل بیچ کر 150 رپے پرتی دن کماتے تھے ایک دن ایک انگریج نے ان سے اورنج مانگا انگریج نہ جانے کی بجائے سے سمجھ نہ سکے اس دن انہوں نے نسچے کر لیا کی پرستیتیوں نے بلے ہی انہیں سکول نہیں جانے دیا لیکن بے اپنے گام کے بچوں کے سکول اوشیہ بنائیں گے 66 برسے حجبہ نے ایک سکول کی سکول کر کے گرامیل شکشن کرانتی لانے پدم شریف سنوانت کیا گیا گیا انہوں نے مگلور کے ہرے کالا نیو پد پو گا میں ایک سکول کا نرمان کیا تھا اسی لئے کرناٹک کے حل بکرتہ حجبہ کو پدم شریف ملنا بھارت دیش کی آتما کو سنمائنت کرنے جیسا ہی ہے چہہ دیش کے باستویک ہیرو دوستو کیا کبھی آپ نے کسی ایسے ویکتی کے بارے میں سنا ہے جو پہلے بہت ہی بھونے رہ چکے ہوں اور بعد میں بہت ہی لمبے نہیں تو ہم آپ بتا دی آدم رینر ایسے ویکتی ہیں جو بھونے اور لمبے دونوں رہ چکے ہیں 18 سال کی کیا گیا ہے اپنی آنکھوں کو 12 میلی میٹر یعنی 0.5 تر تل سیج تاک باہر نکال سکتی ہے ان کے اس کتاب کے لئے ان کا نام گنی جو ودا بال ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے یہ دوستو ہمارے دیش میں آتما حرطیہ کرنے گیر کانونی مانا سکتے ہیں اس مسین کو بنانے بالی کامپنی نے جانکاری دی ہے کہ مسین کے اندر آکسیجن کا سطر بہت کم ہو جاتا ہے جس کے کارن آدمی کی مرتی ہو جاتی ہے سویجر لینڈ میں مدد کے ساتھ آتما تیہ کرنا کانونی مانا جاتا ہے اور پچھلے سال تیرہ سو لوگوں نے اس سیوہ کا استعمال آتما کرنے کیا ہے ڈاکٹر ڈیتھ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایپ ٹیکسی کٹنا نہیں ہوئی تو اگلے سال تک سارک مسین کو دیس میں مہوریا کر جائے 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 اب تک بہت مہنگا پرجیکٹ لیکن ہمیں بروسہ ہے اور انیہ لوگوں نے مسین آتما کو بڑھا دینی کی بات بھی کہی ہے بھرت من سمیہ میں دو سار کپوٹ آئی پر بن کر تیار ہو گیا ہے ایک تیسری مسین کو بنائی جا رہا ہے جو اگرے سال موسیقی ہا جی دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ریمانچل کی کھڑن پری بکشو دیوی جنہوں نے اونہ جلے کے اندرہ سٹیڈیم میں پانچ ہزار میٹ کی ریس میں بکشو دیوی نے منس تو ڈگری تاپ مار میں نگ پیار دوڑ کر گول میڈل جیتا ہے پیٹ میں پتھری کے درد کے باوجود بھی بہر لگ تار دوڑتی رہے ہیں پیتا کا سایہ سر پر نہ ہونے کے باوجود بھی اس بہادر بیٹی کی عدبوت دوڑ دیکھ کر ڈگوکوں کی آنکھیں نم ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ بکشو دیوی بہت ہی گریب پریب پریبار ہے اس ٹریلر کو سب سے پہلے بھرج خلیفہ پر پر درشت کیا گئے ہے اس کے ساتھ ہی پنجابی کلاکار ایمی برک بھرج کلاکار پر 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 داشت کیے جانے والے پہلے پنجابی کلاکار بن گئے ہیں اس فلم میں رنویر سنگھ کپیل دیو کی بھومی کا دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے چھوٹا سا کٹ کیوں لگا ہوتا ہے ہمارے گھر میں جتنی بھی الیکٹر ایڈم ہوتی ہے بجلی سپلائی کرنے کے لیے ان مسین سے الیکٹر پنج جڑی ہوتی ہے لیکن سوال سے کٹ آ کیوں ہوتے بلکہ پتل بجلی کا ایک بہت اچھا سوچا لگ ہے اور جب بجلی اس پتل سے ہو کر گھرم ہو جاتی ہے اور جب کوئی چیز گھرم ہوتی ہے اور جدی پتل کی پتل پھٹ ہو جائے گی اور وہاں نہیں نکل پائے گی اس کا نصف پن میں جی کٹ لگا جاتا ہے تک پتل کی کوئی کی نام سے بارت میں مشہور ریسٹورنٹ چین کے مالک صدارت نے سال 2019 میں 7000 کروڑ روپے کے کرجے سے دکھی آکر سوسائیڈ کر لیا تھا ان کی بیبی مالوکہ جی نے کوئی کی بیجنس ہم بیجنس کیا 5300 کروڑ روپے کا کرج چکا چکی ہے اب 1700 کروڑ روپے کا کرج سی سی ڈی پر رہ گیا ہے جہاں اپنے آپ میں ایک محلہ دورہ کیا گیا بہترین کام ہے اس بھارتی محلہ کے لیے ایک لائک تو پنجابی سنگر یو یو ہنی سنگ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن ہم آپ بتا دیں یو 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 کارن یہاں ہے کہ دونی کو پکیٹ کیپنگ کرتے سمیہ اپنے ہیلومیٹ کو نیچے جمین پر رکھنا پڑتا ہے اور راستری دواج سہنطہ کے مطابق ترنگے کو جمین پر رکھا جا سکتا ہے جمین پر رکھنے سے ترنگے کا اپمان نہ ہو جائے اسی بجا سے دونی اپنے ہیلومیٹ پر کبھی ترنگ نہیں لگتی مہندر سنگ دونی کے اپنے دیش کے پرتی لگا کے لئے ایک شیئر لائک سبسکرائب تو بنتا ہے دنیا با کیا آپ جانتے ہیں کہ آئی پیل کے لوگوں میں بندے باج دکھائی دیرہا میں آکون ہے آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل کے لوگوں میں دکھائی دینے بھلے باج اے بی ڈویلیر کے اس شوٹ سے پریریت ہو کر اس کا ایک لوگو بنایا گیا تھا کیا آپ کو پتا ہے کرکٹ کے اتحاس میں جب تھرڈ امپیر کا ڈیسیزن لینے کا نیم لاغو کیا گیا تو اس سمیہ پہلا کھلا کھلا ڈی آؤٹ ہونے والا کاؤ تھا نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں جب جہا نیم لاغو کیا گیا تو پہلا کھلا کھلا بھگوان کہ جانے سچین تیندول کر تھے جہ بات 14 نومبر 1992 میں کی ہے جب دکشن افریقہ کے بیچ ٹیسٹ سیری چل رہی تھی تاب تھرڈ امپیر کارل لیوین ورگ نے سچین تیندول کر کو رن آؤٹ دیا جہ پھوٹو لینے والے پھوٹو گرا پھر نے ایک انٹرو میں بتایا تھا دوسرے بسف جد کے دران چپان کا ایک لڑکا اپنے چھوٹے بھائی کے انتیم سمسکار کے لیے لائن میں کھڑا تھا بچہ سویہ کو رونے سے روک نے کے لیے اپنے ہوتو کو اتنی جور سے دوائے ہوئے تھا کہ اس کے ہوتو سے خون نکل کر نیچے گرنے لگا جب اس کا نمبر آتا ہے تو سمسان کا رخوالہ اسے کہتا ہے کہ جو بوجھ تم نے اپنی پیٹ پر دور کھا ہے بہ مجھے دے دو تو بہ بچہ کہتا ہے کہ بوجھ نہیں میرا بھائی ہے اور کہتے ہوئے بہ 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 بچہ تو بہ بہ جاتا تصویر آج بھی شکتی کا پرتیق مانی جاتی ہے گیم کھیلنے کی لط آج کے بچوں میں زیادہ ہے اسی بات کو دیان میں رکھتے ہوئے چین کی سرکار نہیں اپنے دیش کے جوہوں کی آن لائن گیم کی لط کو ختم کرنے کی دن کی بات تو آپ نے سنی ہی ہوگی کیا کبھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی کسی ہاتھی کو پھانسی دی گئی ہو جی ہاں چاہ سننے میں تو عجیب لگتا ہے لیکن آج سے 104 سال پہلے امریکہ میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا آج کے سمیہ میں تنیسی گٹنا کو بلے ہی ہم جانوروں کے پرتی کرو تا کہیں لیکن اس میں امریکہ میں بڑی سانکھیا میں لوگوں نے اسے پھانسی دینے سانکھ میں کئی جانور تھے جس میں میری نام کا ایک ایشن ہاتھ تھی وی تا قریب فاج گران بجنی میری سانکھ شن کا اکرشن تھا کہ چاہ کہ ایک دن میری کے محبت نے کسی کارنبا سر کش اور دیا اس کے بعد نئے محبت کو اس کے جگہ پر رکھ دونوں کو ایک دوسرے کو ساندھ میں پریشانی ہو رہی اس بیچ ایک سرکس کے پرموشن کے لئے شہر میں پریڈ کا اجوجن کیا گیا جس میں میری سمیت سب جانور اور سب کراکر شامل ہوئے شہر کے بیچو بیچ پریڈ چل رہی تھی اس دران راستے میں میری کو کچھ کھانے کی چیز دکھائی دیتی ہے جس کے لئے وہ تیجی سے آگے بڑھنے لگتی ہے اب نئے محابت نے میری کو روکنے کی کوشش کی جس کے لئے اس نے اس کے کان کے پیچھے بالا جور سے مارا جس سے میری ہاتھی تلم لاؤ تھی اور اس نے گسے سے اسے نیچے پٹک دیا اور اپنے باری برکم پیر کو اس کے سر پر رکھ دیا جس اس محابت کی موت ہو گی جہہ گٹنا دیکھ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے بہیں کچھ لوگ نے ہاتھی کو مار ڈالنے کی مار لگانے اور ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اس سمیہ تو جہہ معاملہ شان تا ہو گیا لیکن اگلے دن اخبار میں اس گٹنا کو پرمک تا سے شاپ گیا جس کے بعد جہہ کٹنا پورے شہر میں تیجی سے فیل گئی شہر کے لوگ سرکس مار چالیس پارک سے میری ہاتھی کو ملٹو جان دینے کی مانگ کرنے لگے ساتھ یہ انہوں نے دن کی دی کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بہت شہر میں کسی بھی جگہ سرکس نہیں ہونے دے گے کئی لوگ نے کسی کرن دیکھ مارنے کی بات کہیں تو کسی نے ٹرین کے نیچے کش رنے کی بات کہیں آج چیکار لوگوں کے جید کے آگے چارلیس پارک کو جھکنا پڑا اور انہوں نے میری ہاتھی کو میٹی در دینے کا پہنس لگے انہوں نے سو اپنے بیٹے کو سپورٹ کے لیے ویسا ہی ٹیٹو گروہ لیا جیسا بیٹے کی اپریشن کی نشان کا تھا پیتا کے لیے ایک سبسکرائب تو بنتا ہے